بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوشحام دید آج سات اغسط دو ہزار تیس برو سوم وار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے بیل ایکن کو پریس کر دیجئے آج کے نیز پلیٹن کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ یوکرین بہران جدہ مذاکرات استثام پذیر مشابرن چاری رکھنے پر اتفاق سعودی عرب کی مذبانی میں یوکرین بہران پر جدہ میں ہونے والے مذاکرات اتوار کو ختم ہو گئے دو روزہ مذاکرات میں اقوام مستیتہ سمیت چالیس سے زیادہ ملکوں اور تنظیموں کے نمائندے اور قومی سلامتی کے مشیران شریک ہوئے ترکاری خبر سے اجنسی ایس پی گمتابی جدہ اجلاس کی صدارت سعودی وزیر مملکت اور اکن کابینہ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر مساد علیبان نے کی اجلاس میں افقار و خیالات کے تبادے اور بینر قومی مشابرت جاری رکھنے کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا تاکہ امن کی راہ ہموار کرنے والی مشترکہ بنیادوں کی تشکیل ہو سکے شرکہ نے اجلاس میں زیرے بہن سانے والی مصبت تجاویز اور آرہا سے استفادے کی اہمیت سے بھی اتفاق کیا دوسری طرف امن مذاکرات کی میزبانی پر یوکرین امریکہ سعودی عرب کے شکر گزار سعودی عرب میں یوکرین کے صفیر نے ان کے ملک میں روسی جنگ کا بور امن حل تلاش کرنے کے لیے مذاکرات کی میزبانی پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے عرب نزکیوں ایک بھیان میں یوکرین کے صفیر پیٹرنگ کو اراتولی نگاہ کے جدہ میں شروع ہونے والے مذاکرات تعمیر رہے ہیں انہوں نے کہا سب سے پہلے سعودی عرب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس اتنا پور عظم ہے کہ ہمارے امن فرمولے کے منصوبے کو آگے بڑھانے میں یوکرین کی مہمان نوازی کی ارام کو کمپنی کو سال روحہ میں اب تک 112 بلین ڈیال کا منافع سعودی تیل کمپنی کو اس سال کے دران 30 جون تک 112.81 بلین ڈیال کا منافع ہوا ہے سب اگر ویب سائٹ کے مضابع یہ عزاد و شمار گزشتہ سال اسی مدت سے کم ہے عزاد و شمار میں بتایا گیا 2022 کے اسی مدت میں جو ارام کو ہیں اس کو 181.84 بلین ڈیال کا منافع ہوا تھا گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال منافع میں کمی کی وجہ آرمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کمی کے علاوہ خام تیل کی تیاری کی علاقت اور منافع کی شرح میں کمی کے اسباب بتائے گئے ہیں عمرہ زائرین کے لیے وزارت حج کی نئی ہدایات کیا ہیں سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا سعودی قوانین کی اخلافردی سے بچنے کے لیے عمرہ زائرین مجدو حرم آمد سے پہلے عمرہ پرمیٹ ضرور حاصل کر لیں سبق ویب سائٹ کے مضابع وزارت حج اور عمرہ نے بیان میں زائرین سے کہا کہ وہ عمرہ پرمیٹ حاصل کر لیں کہ مقررہ قوانین کی پبندی میں تعاون کریں وزارت کا کہنا ہے کہ عمرہ کے لیے مجدو حرم پہنچنے سے پہلے پرمیٹ کا اجراء ضروری ہے ایسا نہ کرنا عمرہ قوانین کی خلافتی ہے وزارت کا کہنا ہے کہ ظاہرین نصف کو اور توقع کرنا پر عمرہ پرمیٹ جاری کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے موسم گرمہ میں عمرہ کے لیے تین ہدایات جاری کی ہیں سعودی وزارت حج اور عمرہ نے بیان میں کہا موسم گرمہ میں عمرہ کرتے وقت معالج سے مشاورت وہ کھی جائے وزارت کا کہنا ہے کہ موسم گرمہ میں عمرہ کے لیے مناسب وقت کا انتخاب ضروری ہے ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے جب ٹیمپریچر نارمل ہو ایک اور بات کی پبندی ضروری ہے وہ یہ کہ مجدو حرم پہنچنے کے بعد اور عمرہ شروع کرنے سے پہلے آرام کا وقفہ لیا جائے اس سے پہلے وزارت حج نے عمرہ زائرین سے کہا تھا کہ وہ منتظمین کے ساتھ تعاون کریں حدایات کی پبندی کریں اور عمرہ کرتے وقت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں سعودی عرب نے وزٹر ای ویزا پروگرام کو آٹھ ممالک تک توسیح دیتی سعودی عرب نے آٹھ ممالک کے شہریوں کے لیے وزٹر ای ویزا سکیم میں توسیح کا اعلان کیا ہے وزارت سیاد نے بیان میں کہا ان ممالک میں البانیا، آزربائیجان، جورجیا، مالدیب، کرگزستان، جنوبی افریقہ، تاجکستان اور عزبستان شامل ہیں بیان میں کہا گیا ان ملکوں کے شہری وزٹ ویزے کے لیے الیکٹرونک یا سعودی عرب کے ائرپورٹ پر پہنچ کر درخواست دے سکتے ہیں اور وہ ویزے کا استعمال سعودی عرب کے ٹوریزم، عمرہ، فیملیز یا فرنڈ سے ملاقات اور بزنس پرپسز کے لیے بھی کر سکتے ہیں وزیر سیاحت احمد الخطیب کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے آٹھ ممالک تک ای ویزے کی توسیح کر کے دنیا کے لیے اپنی دروازے جو ہے وہ کھولنے کے لیے اس کے ساتھ سعودی عربانے والے ویسٹرز کے لیے آسان سفری تجربے کی سیمت ایک اور قدم بڑھا دیا ہے فوٹبال گراؤنڈ میں اتر کر کھلانیوں کو پریشان کرنے پر پانچ افراد گرفتار کر لیا گیا اسیر پولیس نے فوٹبال میچ ختم ہونے کے بعد گراؤنڈ میں اتر کر کھلانیوں کو پریشان کرنے والے پانچ شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ افراد کو پبلک پروسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا اسیر ریجن پولیس نے کہا سپورٹس کے قوائد اور ذبابت کی خلاورتی اور ممنوع مقام پر داخل ہونے کے علاوہ کھلانیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر مذکورہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے پولیس نے کہا کہ کھیل کے میدان میں شہریقین کا گراؤنڈ میں اترنا کھلانیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا آزام عامہ کی خلاورتی ہے واضح ہے اسیر میں ہونے والے فوٹبال میچ کے بعد پانچ افراد کسی طریقے سے گراؤنڈ میں اترنے میں کامیاب ہو گئے اور کھلانیوں کے لہوہ عملے کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے جس پر ان کو گرفتار کر لیا گیا بازو کی نیرامی پہلے دن ایک لاکھ ریال کا کاروبار فالکن کلپ کے تحضی ریاض میں مراکست ہونے والے باز میلے کے پہلے دن ایک لاکھ ریال سے زیادہ کا کاروبار ہوا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق باز پالنے کا شوق رکھنے والے سعودی تاجر ارمیزان الدوسری نے تین باز خریدے ہیں انہوں نے کہا دنیا کے بہترین باز خریدنے کے لیے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں رہی دنیا بھر سے عالی نصر کے باز اب ہمیں سعودی عرب میں میسر ہو کے ہیں انہوں نے کہا ہم فالکن کلپ کے شکر اگزار ہیں جو اس کافتی کھیل اور روائیتی شوق کو پروان چڑھا رہا ہے انہوں نے کہا وہ سال فیرکل میلے میں شہر سال شریک ہوتے ہیں اور بازوں کے مقابلے میں حصہ دیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ نئے خریدے کے بازوں کی تربیت کی جائے گی تاکہ آئندہ سال انہیں مقابلے میں شریک کروایا جا سکے بہرہ احمر میں نیویگیشن کے لیے ساتھ نئے ضوابط کیا ہیں سعودی ریٹسی ایتھارٹی نے نیویگیشن کے لیے ساتھ نئے ضوابط جاری کرنے کا اعلان کیا ہے جو نوے دنوں میں نافذر عمل ہوں گے عرب نیوز کے مطابق ان ضوابط میں یورٹ کروز بحری جہاز میریناس اور ساحلی ٹورزم شامل ہیں سعودی ریٹسی ایتھارٹی نے کہا بحری ازاروں کے تعاون سے تیار کیا گئی یہ ثابتیں ریٹسی کے تحافظ کو یقینی بنانے اور ساحلی سیاحت کی اقتصادی ترقی کو تیز کرنے کے ایتھارٹی کے منڈیٹ کے مطابق ہیں سعودی ریٹسی ایتھارٹی جو ہے اس کے مطابقہ مقام سی ای ای او محمد الاسیری نے کہا کہ ایتھارٹی کی جانب سے بحری سٹیک ہولڈرز کے سامن سے بزا کردہ ساتھ نے زوابط سعودی عرب میں کروز شپ اور یورٹ کی نیویگیشن سرگرمیوں کو آسان بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہے سعودی عرب کے سعودی عرب کے سعودی عرب کی تنومہ کمیشری میں اچانک تیز ہوایں چلنے لگی جس سے درخت اکھڑ کے الگیبنیٹ کے امضابی سوچل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طوفانی ہواوں سے درخت اکھڑ رہے ہیں اور سائن بورٹس گر رہے ہیں مختلف اشیاء ہوا میں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں علاقے میں موجود سیاہ اور مقامی لوگ تفریحی مقامات سے تیزی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے ویڈیو میں نظر آنے والی آن تھی کہ ہمارے سے کہاں کہ ترومہ اور اس کے مضافات میں تیز ہوایں چلنے کی وجہ گرد چھمک کے باطل ہیں انہوں نے کہاں گرد چھمک والے باطلوں سے تیز ہوایں چلیں جس سے تباہی ہوئی اور ان کا کہنا تھا جب بھی گرد چھمک کے باطل آتے ہیں یہ شدید گرد چھمک ہوتی ہیں تو اس سے تیز ہوایں نیچے کی جانب چلتی ہیں سعودی عرب کے کون کون سے علاقے اس ہفتے کے آخر تک بارش کی زد میں رہیں گے سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہاں سیر اور جیزان ریجن میں اس ہفتے کے آخر تک بارش جاری رہنے کا امکان ہے آجل ریب سائٹ جمسابی قومی مرکز نے کہاں بارش کا سسرہ باہا اور مکہ ریجن تک پھیل سکتا ہے موسمیات کے قومی مرکز نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اسی ریجن میں زہران الجنوب اور سراع عویدہ میں موصلہ دھار بارش سلابی صورتحال کا خدشہ ہے گرد علو تیز ہواوں کی وجہ سے حد نظر محدود ہونے کا امکان ہے واضح رہے کہ سعودی عرب کے کئی شہروں میں جہاں ٹمپریچر میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہاں آبہ شہر میں موسم خوشگوار ہیں اور بندہ باندھی ہو رہی ہیں سوچل میڈیا پر اسی ریجن میں موصلہ دھار بارش اور سودہ کے پہاڑی علاقوں اور کلیوں میں زالہ باری کے جو ویڈیو کلپس ہیں وہ سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں یہ تمہارا اب تک کا نیز بلٹن آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کا نیز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کا نامت بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم